بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بالوں میں جنگم لگ جائے تو بالوں میں جنگم والی جگہ پر سرسوں کا آتے لگائیں اس ٹوٹکا کی وجہ سے بہ آسانی فوراً جنگم کھل کر ختم ہو جائے گی لوگ اس مسئلہ سے حل کے لیے مختلف طریقے عزماتے ہیں مگر اس ٹوٹکا کی وجہ سے دو منٹ میں یہ پریشانی ختم ہو جائے گی نظر نہیتی ازبودہ ٹوٹکا ہے آنکھوں میں مرچیں لگ جائیں تو یہ ٹوٹکا عزم ہے اکثر کھانا پکاتے وقت خواتین کی آنکھوں میں ہاتھ کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے مرچیں لگ جاتی ہیں جس وجہ سے کافی جلن اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے عمومی طور پر اس مسئلہ سے نجات کے لیے پانی کے چھنٹے مارے جاتے ہیں مگر پھر بعض اوقات ان مرچوں کا اثر فوری طور پر ختم نہیں ہوتا ایسے صورتحال سے نجات پانے کے لیے ٹھوٹکی بھر نمک زبان پر رکھ لیں تو اس سے انشاءاللہ فوری طور پر مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا نظریت نیم کے پتوں کے پانی کا عجیب کمال اگر کسی شخص کے دانت کمزور ہوں کر ہلنا شروع ہو گئے ہوں تو دانتوں کی اس کمزوری کو ختم کرنے اور مضبوط کرنے کے لیے چاند نیم کے پتوں کو ایک گلاس پانی میں عبال کر روزانہ صبح مستقل اس پانی سے کوریاں کریں پانی اچھی طرح دانتوں اور مسئلوں پر ملیں پھر بعد میں ذرا سا نمک چاٹ لیں اس سے انشاءاللہ جلد ہی ہلتے دانت مضبوط ہوں گے یہ بہت عزمودہ ٹوٹکہ ہے اس کے علاوہ اگر دانتوں میں درد ہو تو پھٹکڑی کے پانی سے کولیاں کریں دو چار بار کولی کرنے کے بعد ارام آ جائے گا کسی شخص کو جگر کی کرمی کا مسئلہ ہو گیا ہو میدہ خراب ہو گیا ہو یا کہہ کشکیت ہو تو ان تمام امراض سے نجات کے لیے نہایت مرجب نسخہ پیش کر رہا ہوں چند دن کے استعمال سے ان مذکورہ تمام امراض میں فیدہ ہوگا نسخہ درزیل ہیں اناردانہ دارچینی چھوٹی الیچی پودینہ ان تمام اجزاء کو ہم وزن لے کر چار سے پانچ لیٹر پانی میں ڈال کر اُبا لیں جب پانی تین لیٹر باقی رہ جائے تو برطن کو چولے سے اتار لیں تھنڈا ہونے پر اسے چھان کر پیئیں انشاءاللہ دو سے تین دن میں ہی افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا کچھ روز مسلسل استعمال سے مذکورہ بالا امراض میں یقینی شفاہ ملے گی اگر کسی کو موشن لگے ہوں اور کسی بھی طرح سے شفاہ نہ مر رہی ہو تو ان سے نجات کے لیے یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا اس سب گول چلکا دو چمچ پہی میں ملا کر کھانے سے آرام مل جائے گا کیلہ کھانے سے بھی اس مرض میں افاقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر مریض کو چھرکے والی موں کی دال کی کھچڑی بنا کر کھلائی جائے تو اس سے بھی بہت فیدہ ہوتا ہے اور پیڑ نرم ہوتا ہے اس کے لیے دال ایک کپ لیں اور چاول آدھا کپ شامل کریں اور باقی چیزیں یعنی نمک وغیرہ حسب طبیعت شامل کر کے چھچڑی بنا کر مریض کو کھلائیں انشاءاللہ دس یا موشن میں بہت ہی فیدہ ہوگا سی لنکی جنرل کا ٹوٹکا خالی کیپسول لے کر اس میں سات دانیں کلبنجی کے ڈالیں اور سات کترے سرسوں کے تیر کے ڈالیں سرسوں کا تیر کسی ڈراپر پہ ڈال کر پورے سات کترے کیپسول میں ڈالنے ہیں یہ ایک کیپسول رات کو سوتے وقت پانی کے ساتھ کھالنا ہے سات دن تک روزانہ کھائیں شفاہ ہوگی اگر پھر بھی جلن ہو تو دوبارہ کھالیں میدے کی جلن اور تکلیف مکمل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ نہجی مجرب اور بہترین ٹوٹکا ہے نظرین تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو اچھلے گئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوسروں کو ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل اللہ جفوائز کو سپریب کیجئے تاکہ اس طرح کے نئے ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ